مفتی تارک مسعود کے بیانات کے لیے تارک مسعود ایکسکلیوسف کو سبسکرائب کریں تارک مسعود ایکسکلیوسف پہلی بات تو ہمیں یہ پتا چلی حج کی اہمیت اور حج کی فرضیت اور یہ بھی پتا چلا کہ حج میں ایک ٹریننگ کروائی جاتی ہے لا رفظہ ولا فسوقہ ولا جدال بے ہیائی کی بات بھی نہیں کرنی ہے ایک ٹریننگ ہے کہ آپ کئی دنوں تک جب اپنی زبان سے شاہستہ کلام نکالوگے تو آپ ٹریکٹیکل لائف میں بھی اس کا اثر پڑے گا گناہ نہیں کرنا ہے جھگڑا نہیں کرنا ہے حالانکہ جھگڑے کی تمام چیزیں حج میں ہوتی ہیں اتنی ٹینشن میں ہوتا ہے انسان میں نے دیکھا وہاں بہت سے لوگ بچارے لڑ رہے ہوتے ہیں لیکن اللہ فرماتے ہیں کہ نہیں لڑنا ہوں بہت سے برداشت بھی کرتے ہیں تو مسلمانوں میں برداشت پیدا کی جا رہی ہے تو اس سے پتہ چلتا ہے کہ اللہ کی نظر میں برداشت اچھی چیز ہے عدم برداشت کوئی کمال نہیں ہے آج ہمارے نوجوانوں میں دیکھا ہے آپ نے مشہور ڈائلوگ ہے بھائی مزاج کے خلاف کوئی بات کر دیں میری تو کھپڑی گھم جاتی ہے لوگ کہتے ہیں نا لوگ کہتے ہیں تجھے تو پتا ہے پھر میرا تو دماغ آپ کو پتا ہے جب شاٹ ہوتا ہے تو شاٹ ہوتا ہے تو یہ کوئی کمال نہیں ہے یہ لوگ فلموں سے ڈراموں سے یہ چیزیں سیکھتے ہیں یہ کوئی کمال نہیں ہے کمال کیا ہے برداشت کرنا سیکھیں جو کچھ نیکی کا کام کروگے اللہ جانتا ہے تو جو بھی اچھائی کروگے اللہ کے لیے کرو تو اچھائی کرنا آسان ہو جائے گا عرب کی جو رسم تھی کہ زاد راہ کے بغیر حج کرنے چلے جاتے تھے اور اللہ پہ توقل کرتے تھے اس کی نفی کی گئی ہے اور اس کو تقوی کے خلاف خرار دیا گیا ہے آج دینداروں میں بہت سو کی حالت آپ دیکھ لیں اسباب اختیار کیے بغیر توقل کرتے ہیں اور بےوقوفی اور ہماقت کے کاموں کو توقل کا نام دیا جاتا ہے میں بتاتا رہتا ہوں کتنے علماء شہید ہو گئے ان کے پاس گارڈ ہی نہیں تھے جب ان کے مریدوں سے کہو بھائی تم اپنے بڑوں کی حفاظت کے لیے باڈی گارڈ رکھو تو کہتے ہیں بھائی ہمارے حضرت کا اللہ پہ بہت توقل ہے اور اللہ پہ توقل ہونا چاہیے اور جو علماء گارڈ رکھتے ہیں ان پر کا لوگ مزاک اڑا رہے ہوتے ہیں حالانکہ ان کو خطرات ہوتے ہیں تو قرآن تو کیا کہہ رہا ہے اسباب اختیار کرو سفر میں جا رہے ہو اتنی دور جا رہے ہو اتنے مہینوں کا سفر ہے تمہارا اور وہاں اکثر ایسے لوگ ہوں گے جن کی جان پہچان نہیں ہے تو کچھ تو سوچا کیا ہے تم نے راستے کے لئے تو اس سے پتہ چلتا ہے دیکھیں دنیا بھی ایک سفر ہے اس میں کتنے لوگ ہیں جو کمانا چھوڑ دیتے ہیں بیو بچوں کی فکر چھوڑ دیتے ہیں اللہ کھلائے گا اللہ پلائے گا اور بھی ترقی کے بھی کچھ اسباب ہیں غیر مسلموں نے دنیا میں بہت ترقی کیے اس کی وجہ ہے کہ انہوں نے ان تمام اسباب کو اختیار کیا جو انسان کو تنزل سے ترقی کی طرف لے کر جاتے منحیث القوم مسلمانوں کی حالت دیکھ لیں آپ ڈیفنس کے معاملے میں آپ اسلامی ملکوں کا حال دیکھ لیں عرب کا حال دیکھ لیں کیا ان کی پاس ڈیفنس ہے اتنا مضبوط کوئی آرمی ہے کیا ان کے پاس وہ کیا ایٹمی طاقت ہیں یا کوئی ایسے مزائل ہیں ان کے پاس جس سے آج اگر دشمن ان پر حملہ کرے تو اپنے آپ کو بچا لیں کچھ بھی نہیں ہے اور یعنی یعنی یہ تو کھلے آنکھوں ہر آدمی دیکھ رہے اور کمال کی بات یہ ہے کہ جو فکر کرتا ہے اس کو لوگ ملامت صحت کے حوالے سے دیکھ لیں آپ صحت ہیں کہ کہ حال کیا ہے لیکن جو ایکسرسائز کر رہا ہے کھانے پینے کی چیزوں کا خیال کر رہا ہے اس کو لوگ ملامت کرتے ہیں اور اس کو اتانے دیتے ہیں کہ بھائی موت کا تو ایک وقت لکھاوائے جب آنی ہوگی آ جائے گی اس کا مطلب ہے کہ جو مردی پھوڑتے رہو جو مردی کھاتے رہو جیسا بھی لائف حصال رکھو ایسا تو نہیں ہے تو اللہ نے یہاں اس آیت میں ہمیں بہت بڑا سبق ملتا ہے کہ اسباب آپ کو اختیار کرنے پڑیں گے اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ غیر مسلم بھی اسباب اختیار کرتا ہے کامیابی کے اور مسلم بھی تو غیر مسلم میں اور مسلم میں فرق کیا ہے تو یاد رکھیں دو فرق ہیں غیر مسلم اور مسلم میں مسلمان بھرپور طریقے سے اسباب اختیار کرتا ہے لیکن نظر اللہ پہ رکھتا ہے وہ کہتے ہیں اسباب اختیار اس لئے کر رہا ہوں کہ اللہ کا حکم ہے لیکن نتیجہ اللہ کے حکم سے نکلے گا ان اسباب سے نہیں نکلے گا اللہ چاہے تو ان اسباب کو فیل کر دے اور اللہ چاہے تو سبب کے بغیر بھی کھلاتے مجھے سبب کے بغیر بھی میرے کام بنا دے بیماری میں میں علاج اس لئے کر رہا ہوں کہ سنت ہے نبی نے علاج کیا ہے شفاہ اللہ کے حکم سے ملے گی یہ مسلم کی سوچ ہوتی ہے غیر مسلم یہ نہیں سوچتا اس کا نقصان ہی ہوتا ہے کہ جب اس اسباب سے غیر مسلم کو کامیابی نہیں ملتی تو ڈپریشن کی طرف جاتا ہے مسلمان کو کامیابی نہیں ملتی وہ کہتا ہے بھائی کامیابی تو اللہ کے ہاتھ میں ان اسباب میں تو کچھ بھی نہیں رکھا ہوا یہ تو اللہ چاہے فیل کر دے اللہ چاہے تو عیسیٰ علیہ السلام کو بغیر باپ کے پیدا کر دے ابراہیم علیہ السلام کو آگ میں بھی اللہ زندہ رکھے یہ تو اللہ کے کام ہیں تو لہذا مسلمان مایوس نہیں ہوتا اگر اسباب نہیں ہیں بچارے مسلمان کے پاس تو وہ پایوس نہیں ہوتا وہ کہتا ہے یار اللہ بغیر سبب کیوں بھی کر سکتا ہے کام میرے اور اگر نہیں کرے تو اس کی مرضی ہے اسی میں کوئی حکمت اور مسلحت ہوگی کیونکہ جب کرنے والا اللہ ہے اللہ ہمارا خیرخواہ ہے وہ ہمارا برا نہیں سوچ سکتا کیونکہ اگر ہمیں کچھ غلط بھی ہو رہا ہے تو ہمیں لگ رہے غلط انشاءاللہ اس کے پیچھے بہت مسلحتیں ہیں جس میں ہمارا فائدہ ہے جیسے یعقوب علیہ السلام کا بیٹا گم گیا وہ یہی کہتے رہے کہ اللہ میرے لیے صحیح کر رہا ہے تو واقعی کیسا اللہ نے ان کو نوازا پھر تو ایک فرق کیا ہے مسلم میں اور غیر مسلم میں کہ مسلمان اسباب اختیار کرتا ہے نظر اسباب پہ نہیں رکھتا نظر اللہ پر ہوتی ہے دوسرا فرق مسلم میں غیر مسلم میں یہ ہے کہ مسلمان اسباب اعتدال سے اختیار کرتا ہے اسباب میں غلو نہیں کرتا یہ بہت اہم پوائنٹ کی بات ہے اسباب میں غلو کرنا توقع کے خلاف ہے مثال کے طور پر آپ کو حفاظت کی ضرورت ہے آپ کی گولڈ کی دکان ہے سونے کی دکان ہے یا عام پرچون کی دکان سے ہم مثال فرص کرتے ہیں پرچون کی دکان ہے اس میں چار پانچ لاک کی مالیت کا سامان ڈالا ہوئے آپ تالہ ہی نہیں لگاتے دکان میں اور اللہ پہ توقع کرتے ہیں یہ حماقت ہے اور یہ حدیث کے خلاف ہے کہ صحابی نے پوچھا یا رسول اللہ اونف کو پہلے رسی سے باندھوں یا توقع کروں اللہ پہ آپ نے فرمایا پہلے رسی سے باندھو پھر اللہ پہ توقع کرو دونوں کام کرو تو جو آدمی دکان پہ تالہ ہی نہیں ڈال رہا وہ تو سرے سے توقع کا نام لے رہا ہے یہ تو غلط ہے ناجائز کر رہا ہے لیکن ایک آدمی کو پتہ ہے ایک تالہ ڈالنے سے حفاظت ہو سکتی ہے یہ کوئی اتنے بڑے اس میں قیمتی سرمائنی پڑے ہوئے کہ اتنے تالے توڑ توڑ کے بیس بیس تالے توڑ کے یہاں لوگ آئیں گے تو ایک یا دو تالے کے بجے وہ کیا کرتا ہے کہ ایک آدمی کو تالہ ایک لگانا ہے دوڑھائی لاکھ کا سامان پڑا ہوئے لیکن وہ کیا کرتا ہے ایک تالہ بھی ڈالتا ہے آٹھ دس گارڈ بھی بٹھا دی ہے اس نے اور پھر گھر سے باہر بھی کرسی ڈال کے دکان کے باہر بیٹھا رہتا ہے ہر وقت اس خوف میں کہیں چوڑی نہ ہو جائے تو یہ حفاظت کا جو سبب آپ اختیار کر رہے ہو یہ سبب میں آپ غلوف کا شکار ہو حد سے تجابوس کا شکار ہو یہ وہمی ہونے کی ایک علامت ہے جیسے آپ نے دیکھا ہوگا ہمارے اکثر لوگ صحت کا خیال نہیں کرتے لیکن بعض وہمی بھی ہیں وہ اتنا خیال کرتے ہیں کہ آدمی کہتا ہے یہ تو بیسی ڈپریشن سے ہی مر جائے گا بیچارہ اتنا زیادہ مائیکل جیکسن کی میں ایک مثال دیتا ہوں کہ وہ ہاتھوں میں گلوز پہنے ہوئے ہیں مسافہ بھی نہیں کر رہے کہ کسی کے جراسیم میرے ہاتھ پہ نہ لگ جائیں جھوٹا پیتے ہوئے جناب کے ایسانو اس کے جراسیم چلے جائیں حالانکہ اگلا کے موں بھی صاف ہے وہ پاکیزہ چیزیں کھانے والا ہے تو بعض لوگ آپ نے دیکھے ہوں گے معاشرے میں جو بہت زیادہ اپنے اوپر مسلط کر لیتے ہیں کسی چیز کو تو یہ اس کی علامت ہے کہ اس کا اللہ پہ توقل نہیں ہے یہ سمجھتا ہے کہ جو کچھ ہوگا اسی سبب سے ہوگا تب ہی تو یہ اتنا غلوف کر رہا ہے اگر یہ سمجھتا ہے کہ اللہ سے ہوگا تو اعتدال سے جتنا اللہ نے بتایا اتنا سبب اختیار کر لیتا باقی کس پہ توقل کرتا اللہ پہ تو دو انتہاؤں کے درمیان ہمیں چلنا ہے اور یہ حدیث میں حکم ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کسی چیز کو طلب کرنے میں اعتدال سے کام لو اور پھر اللہ پہ توقل کرو رزق طلب کرنے میں بھی اعتدال سے کام لینے کا حکم ہے مثال کے طور پر ایک آدمی جوب تلاشی نہیں کر رہا کاروبار کی کوشش نہیں کر رہا اور کہے گا اللہ کھلائے گا یہ بھی غلط ہے لیکن ایک آدمی بزنس کر رہا ہے اور اپنے آپ کو بزنس میں اتنا کھپا دیا اس نے کہ نہ اس کو اپنی صحت کا خیال ہے نہ وہ بیوی بچوں کو ٹائم دے رہا ہے نہ وہ اس کی نیند پوری ہو رہی ہے تو یہ کیا ہے رزق کمانے میں غلوب ہے اور کیونکہ اس کا یہ نظریہ ہے کہ محنت سے ملے گا مجھے اگر یہ اللہ پہ توقل کرتا تو یہ کہتا بھائی محنت سے ملے گا لیکن جتنی محنت کی اللہ نے مجھے اجازت دی ہے اللہ دینے پر آیا تو اتنی محنت میں مجھے ڈبل رزق دے دے گا اور نہیں دینا چاہا تو میں اللہ کی مرضی کے خلاف اگر چلوں گا محنت میں میں حس سے تجاوز کروں گا تو اللہ میرے موہ سے جو پہلے سے نوالا ہے وہ بھی چھین سکتا ہے کیونکہ اختیار اللہ کے پاس ہے تو اللہ کے حکم کو فالو کرنا ہے جس کے ہاتھ میں رزق خزانے ہیں اس کے حکم کو پورا کر کے آپ نے رزق کمانا ہے کیونکہ اصل خزانے تو اس کے ہاتھ میں ہیں آپ کسی کی نافرمانی کر کے کسی طاقتور آدمی کے پاس دیکھیں اس کی جیب میں کچھ پیسے پڑے ہوئے ہیں تو آپ اس طاقتور سے لڑکے تھوڑی پیسے نکال سکتے ہو تو یہ اللہ کے ہاتھ میں جب رزق ہے تو اللہ سے لڑکے یعنی اللہ کی نافرمانی کر کے اس سے رزق نہیں چھینا جا سکتا تو اس لیے اعتدال سے کمانے میں اتنی محنت کرنی ہے کہ آپ کی صحت خراب نہ ہو اسے آپ اپنے بیوی بچوں کو اپنے والدین کو اپنے اشہداروں کو ٹائم بھی دیں بلکل ہی کماؤ پوتھ نہ بن جائیں کمانے کی مشین نہ بن جائیں تو یہ غلوب ہے غیر مسلموں میں یہ غلوب آپ کو بہت سے جگہوں پہ ملے گا کہ حس سے تجاوز کیا سب کچھ ہی اور پھر وہمی ہو گئے پاگل ہو گئے ڈپریشن میں چلے گئے پیسہ آ گیا لیکن صحت برباد ہو گئی اور بات کو پیسہ پھر بھی نہیں آتا تو یہ مسلم میں اور غیر مسلم میں فرق ہے دوبارہ بتا دیتا ہوں پہلا اسباب پہ مسلمان نظر نہیں رکھتا نظر اللہ پہ نمبر دو اسباب اختیار کرنے میں اعتدال سے شریعت کے حدود کے اندر رہ کے اسباب اختیار کرتا ہے ناجائز کی طرف نہیں جاتا حد سے تجاوز نہیں کرتا تو یہ ہمیں پتہ چلتا اچھا اس میں یہ جو اللہ نے فرمایا کہ تم پر کوئی گناہ نہیں ہے کہ حج میں تم تجارت بھی کرو اس میں ان لوگوں پر بھی نفی ہے جو دین میں اپنے مزاج کو دخل دیتے ہیں آج بہت سے علماء ہم نے دیکھے ہیں وہ دین کے کام کے ساتھ تجارت بھی کر رہے ہیں جب تجارت کرتے ہیں ان کی تجارت میں برکت ہوتی ہے لینڈ کروزر میں گھوم رہے ہیں گاڑیاں اچھی ہیں ان کے پاس گھر اچھا ہے خوراک اچھی ہے لباس اچھا ہے لوگ ان پر بھی املیاں اٹھاتے ہیں کہ یہ مولانا ہو کے اتنا پیسہ کیوں کمارے ہیں تو بھئی پیسہ کمانا اللہ کا فضل ہے جس کو اللہ نے فضل سے تعبیر کیا ہے حج میں جا کے بزنس کیا جا سکتا ہے تو یہاں رہ کے کیوں نہیں کیا جا سکتا تو کیونکہ آپ نے دین میں اپنا مزاج آپ نے ایک مزاج بنا لیا ہے کہ نیک آدمی کے کپڑے پھٹے ہوئے ہونے چاہیے نیک آدمی جو ہے نا وہ اولجلول ہونا چاہیے تو یہ آپ کا اپنا بنائے ہوئے جیسے عربوں نے خود ایک مزاج بنا لیا تھا کہ ہم حج پہ جا رہے ہیں تو بزنس کیوں کریں بھئی اس کی کوئی دلیل نہیں تھی ان کے پاس بھئی حج تو مخصوص ارکان کا نام ہے وہ ارکان پورے کر لیں اللہ کی رضا کے لیے حج ادا ہو جائے گا چاہے پھر وہاں بزنس کریں نہ کریں اس کا حج سے کوئی تعلق نہیں ہے جس لیے اللہ نے بتایا کہ کوئی حرج نہیں ہے تو اس سے ہمیں پتہ چلتا ہے کہ ہمیں دین میں اپنے مزاج کو نہیں دخل اندازی دینی ہے بلکہ دین ایک اللہ کی حدود کا نام ہے اس حد تک اپنے آپ کو باؤن کرنا ہے دین نام ہے صغیرہ کبیرہ گناہوں کو چھوڑ دینے کا بدتوں سے بچنے کا تو یہ بھی ہمیں اس سے علمی نقطے کی بات پتہ چلتی ایک بات ہمیں تجارت کی اہمیت اور فضیلت بھی پتہ چلتی ہے کہ دیکھئے اللہ تعالیٰ نے تجارت کو حلال قرار دی حج میں خاص ذکر کیا کیونکہ اللہ چاہتے ہیں مسلمان معاشی ترقی کریں تو حج میں اسپیشلی مسلمانوں کو اجازت دی جا رہی ہے کہ تم تجارت بھی کرو کوئی حرج نہیں ہے اس میں یعنی تم اس کو برا مس سمجھو تو ظاہر ایک قسم کی ترغیب ہے نا یہ کیوں؟ اس لئے کہ پوری دنیا سے لوگ آئیں گے مسلمان جب بزنس کریں گے تو اس سے مسلمانوں کی معاشی ترقی ہوگی اسے اسلام مضبوط ہوگا لیکن آپ انتہائی افسوس کے ساتھ کہنا پڑتا ہے کہ آج جب مسلمان حج کرتے ہیں تو بزنس اس سے یہودیوں کا ہوتا ہے ملٹی نیشنل کمپنی ہیں ساری جن کی پروڈکٹ حاجی خرید رہے ہوتے ہیں کیونکہ مسلمانوں نے تجارت میں اتنی محنت ہی نہیں کی ہے کوئی ایسی پروڈکٹ ان کی میاری ہوتی نہیں ہے عام طور پر کہ جو ملٹی نیشنل کمپنیوں کے مقابلے میں لوگ اس کو خریدیں بعض لوگوں نے مجھے بتایا کہ سعودی عرب نے میں جو ہے نا فیروزن مرگیاں بھیجنا شروع کی ہمارے بعض پاکستانیوں نے یا بعض اسلامی بلکوں میں اس میں گڑھ بڑ ہونا شروع ہو گیا ہمارے تاجر بعض دفعہ گڑھ بڑ کرتے ہیں ظاہر ہے پھر یہ کتنی بڑی پیمانے پر تجارت ہے حکومت نے سعودی عرب نے تجارت ہی بند کر دی تو ہماری کرپشن ہماری نالائقی کچھ ہمارے حکمرانوں کی ناہلی جس کی سزا ہم بھگت رہے ہیں کہ حج میں جو بزنس مسلمانوں کا ہونا چاہیے تھا پوری دنیا سے لوگ آ رہے ہیں ہماری کمپنیاں بہت ترقی کرتیں لیکن افسوس کی خاص طور پر اللہ نے قرآن میں اس کا تذکرہ بھی کیا مگر فائدہ ہمارے بجائے ہمارے حج کا فائدہ بھی دوسرے لوگ اٹھا رہے ہیں یہ بھی افسوس کرنے کا مقام ہے اور سوچنے کا مقام ہے اور اس آئیس سے ہمیں بھی پتا چلتا ہے کہ مسلمان کو بزنس کو فوکس کرنا چاہیے کیونکہ وہاں بزنس ہی ہو رہا تھا بزنس میں اللہ نے رزق رکھا ہے ایک روایت میں آتا ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا میری امت کے دس میں سے نو حصے رزق اللہ نے تجارت میں رکھا ہے اتنی برکت اللہ نے رکھی ہے غیر مسلم اس پر عمل کر رہے ہیں آج مسلمان اس پر عمل نہیں کر رہے ہیں مسلمان ملازمتوں کی طرف جا رہے ہیں بزنس کو فوکس نہیں کر رہے ہیں اس میں ہمیں یہ بھی سبق ملتا ہے کہ قرآن میں جو اللہ نے فرمایا کہ عرموں کو فرمایا کہ تم عرفات سے لوٹو جیسے کہ لوگ لوٹتے ہیں تو اس میں قوم پرستی کا بھی خاتم ہے اسلام میں عبادات میں اسلام سب کو ایک لیول میں دیکھتا ہے عرب اجم اٹھارویں گریٹ کافیسر اور گیارویں اسکیل کا بندہ اس میں کوئی فرق نہیں ہے تو عربوں کو حکم دیا جا رہا ہے تم اگرچہ حرم میں رہتے ہو حج کا سبقہ ایک ہی طریقہ ہوگا آپ دیکھ لیں بہت سے دنیا میں عبادت گاؤں میں بڑے چھوٹے کا فرق رکھا جاتا ہے کہ جی مندر میں اس صف میں فلاں بیٹھ سکتے ہیں اس صف میں فلاں بیٹھ سکتے ہیں جس نے زیادہ پیسے دی ہے وہ آگے جائے گا جو کم پیسے دینے والے وہ پیچھے جائے گا مسجدوں میں یہ فرق الحمدللہ آج بھی نہیں ہے اللہ تعالیٰ نے اسلام میں جو برابری کا نظام رکھا ہے غیر مسلم اسلام قبول کیا اس نے اور اس کی وجہ یہ بنی اس نے کہا کہ میں جب مسجد میں گیا تو پہلی صف میں امام کے پیچھے کھڑے ہو کر میں نے نماز پڑی تو کوئی فرق نہیں ہے قوم کی بیس پر یعنی ایسا بھی ہوتا ہے کہ آپ کا ایک ملازم آپ کے ساتھ صف میں کھڑا ہوا ہے آپ بائیس میں گریڈ کے ہیں اور ایک آدمی گیارویں سکیل کا ہے وہ آپ کے ساتھ صف میں کھڑا ہے بلکہ این ممکن ہے بعض دفعہ امام بن کے آپ سے آگے بھی ہو کتنی دفعہ ایسے ہوتا ہے کہ حافظ قرآن کو آگے کر دیا جاتا ہے حالانکہ وہ آپ کا ملازم ہوتا ہے لیکن آپ اس سے نماز پڑھواتے ہیں بھائی تم تمہیں قرآن اچھا پڑھنا آتا ہے تو تم نماز پڑھاؤ اور آپ آفیسر ہو کے اس کے پیچھے نماز پڑھ رہے ہوتے ہیں عامی آدمی آگے دیکھیں امام حرم جب نماز پڑھاتے ہیں تو بادشاہ پیچھے نماز پڑھ رہا ہوتا ہے تو کیونکہ وہ قرآن زیادہ اچھا پڑھ لیتے ہیں تو یہ جو برابری کا نظام اسلام نے دیا ہے یہ کہ اسلام کا ایک بہت بڑا حسن ہے جس کو دنیا بھی مانتی ہے اور یہ اسلام کے علاوہ آپ کو اتنے بھرپور خوبصورت انداز میں دنیا میں کہیں بھی نظر نہیں آئے گا اور خاص طور پر یہ حکم عربوں کو دیا جا رہا ہے جبکہ قرآن نازل عربوں پہ ہو رہا ہے یعنی پہلے اولین مزدعہ عرب ہیں ان کو حکم دیا جا رہا ہے کہ تم نے حج ایسا ہی کرنا ہے جیسے دوسری قومیں کرتی ہیں پھر اس میں حکم دیا جا رہا ہے دعاوں کا کہ حج کے بعد تم نے یعنی جو بعض لوگ دعا مانگتے تھے کہ صرف دنیا مانگتے تھے ان کو حکم دیا جا رہا ہے کہ تم نے جب عبادت کرنی ہے تو صرف دنیا کو فوکس نہیں کرنا دنیا کے ساتھ آخرت کو بھی تم نے ساتھ ساتھ رکھنا ہے اور رمی کے حکام ہیں اس میں یہ بھی ہمیں سبق ملتا ہے پھر ہمیں اس میں یہ بھی سبق ملتا ہے کہ اسلام میں ہمیں مکمل داخل ہونا چاہیے اور بدتوں کی نفی ہوتی ہے کہ عبداللہ بن سلام رضی اللہ تعالیٰ عنہ کیا کرتے تھے کہ بھئی چلو ہفتے کا دن صرف اس لیے مقدس مان لیتا ہوں کہ اسلام میں پابندی بھی نہیں ہے اور چربی اس لیے نہیں کھاؤں گا کہ اسلام میں پابندی بھی نہیں ہے اللہ نے فرمایا نا 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 پورا اسلام پہ چلنا پڑے گا تو کیا مطلب اب آپ بدت کا دروازہ اللہ نے بند کر دیا اب آپ دیکھ لیں ہمارے ملک میں ہمارے ہاں کتنی شریعت کی باتیں ہمیں موجود ہمارے پاس ہیں لیکن اپنی طرف سے اضافہ ازان میں لا الہ الا اللہ کے بعد آپ محمد رسول اللہ نہیں لگا سکتے حالکہ ہمارے کلمے کا حصہ ہے لیکن ازان میں نہیں لگا سکتے کیونکہ نبی سے لا الہ الا اللہ کی منقول ہے تو اسی طرح ازان سے پہلے جو صلات و سلام بلند آواز سے پڑا جاتا ہے لورڈ سپیکر پہ اس کا بھی کوئی ثبوت نہیں ہے اب اس کے بھی آپ جتنے مرضی دلائل دیں ہم یہی کہیں گے بھائی نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اللہ اکبر پہ ازان کو شروع کروایا اور لا الہ الا اللہ پہ ختم کروایا تو تیجہ چالیس ماں میت کے کھانے حلوے مانڈے جو میت کے نام پہ ہو رہے ہیں ان سب کی نفی ہے اس آیت میں کہ اسلام اب مکمل ہو چکا ہے جیسے جیسے بتایا گیا ہے اس طرح آپ نے اسلام کو فالو کرنا ہے آپ کا اپنا طریقہ اس میں نہیں چلے گا اللہ تعالی ہم سب کو سمجھنے کی عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے وما لینا اللہ البلا